اسلام علیکم دوستو اس ہے ارشان بخاری اور آپ روچنگ لائف ان چائنہ ماسک اٹھتے کہہ رہے ہیں بہانے ہاں تو دوستو میں بہان آیا ہوا ہوں بلکہ اب تو میں بہان سے جا رہا ہوں اور صدی ہے آج پہلی مرتبہ میں فاسٹ ٹرین میں بیٹھوں گا سو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ فاسٹ ٹرین کا ایکسپیرینس شیئر کیا جائے تو بارہ بچ کی پانچ منٹ پر میری ٹرین ہے فیدہل میں نے ناشتہ نہیں کیا مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے تو فاسٹ ٹرین کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ سیئر کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کا ساتھ وہان آنے کا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں وہان آیا ہوں تو میں نے سب سے آگے پہلے آکے پوچھا کہ بھائی کہاں ہے وہ جگہ کہاں ہے وہ جگہ جہاں پہ کرونا جمعہ کسے جمعہ سی تو خیر وہ تھاندہ نہیں لبی ہاؤسپیٹل میں نہیں لبیا جی تھے کرونا جمعہ سی بہرحال لیکن کہیں پہ بھی کوئی بھی تاثرات نظر نہیں ہے اس کے ساتھ ہی کہ کرونا کہاں پہ پیدا ہوا تھا بہرحال فاسک نیچے ہونے پہ یہاں کے لوگوں کی آنکھوں میں جو ڈر نظر آئے ہیں وہ کرونا کے تماشے تھے وہ کوویڈ کے تماشے وہ بازے نظر آ رہے تھے تو خیر وہان کی جہاں جہاں پہ میں گھومہ پھی رہا ہوں وہ ساری پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو میں فیلال ناشتہ کر لوں کچھ کھا پی لیں پیٹ پوجا کر اس کے بعد آگے چلتے ہیں ٹرین کے اندر آپ کو ٹرین کے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ چائنہ میں ہوں فاسٹ ٹرین میں آپ نے ٹرائیول کرنا ہو تو کس مشکلات کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے اور کون سے دھندے کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے بیس ایک مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہی ہوتا ہے یہ جو سامنے نظر آرہا ہے یہ کی ایپسی والا چاہچا ہے یہ کچھ چینی چاہچوں کے نام ہے اور یہ چینہ کا چینہ کا کی ایپسی والا چاہچا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیز نہیں دیکھا ہوتا ہے یار میں یہاں سے کچھ کھا نہیں سکتا کھا تو سکتا ہوں میں نے کہا کہ مجھے کوئی حلال چیز نہیں مر رہی یہاں پہ خیر اگر آپ ہینککو ریل اسٹریشن ریکھنا چاہتے ہیں بہت پیارا خوبصورت بنا ہوئے بہت بڑا ہے تو دس از دی ہینککو ریل اسٹریشن ان وہاں اور یہ سکتا ہے یہ سارا پلیٹ فارم ہے دیرونی مناظر اندرونی مناظر آمار پی آپ کو دکھائیں گے مجھے نا کام سے ایک سکتا ہے گائز ای تینک جب نہیں مچھلی والا برگر تمہیں کھا سکتا ہے مچھلی والا برگر مچھلی تو حلال ہے حلال ہے مچھلی حلال ہے فریش فارم مجھے ایک یہاں پہ شاپ ملی ہے یہاں سے میرے کھانے کے لئے کچھ نا کچھ مل جائے گا اوہ واہ یہاں ملی ہے لیٹس فائنڈ سمتھنیم دوہ وہ ایک دہی پکڑ لیتے ہیں دراجہ جی بون چسکران دی ہے دہی مجھے کھانے دیں گے کہ نہیں فاس ٹرینز میں بہرحال میں یہاں سے ایک دئی پگڑ لیتا ہوں کوئی ٹھنڈی دہا ہے نہیں اور دور دور ہاں سفر کے دوران اگر آپ کے پاس اور کچھ بھی نہ ہونا تو آپ کے پاس پانی ضرور ہونا شایئے پانی اور ٹیشو خاص طور پر چاہیے ہیں یہ چیزیں آپ کے پاس جارور ہونے چاہیے ہیں پانی میں کوئی منرلز نہیں ہوتے تو جونس ہم پکڑ لیتے ہیں جونس کوئی ٹھنڈے نہیں ہیں اور میں ہاں سے ابھی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرین میں نے کہاں سے پکڑنا ہے میں نے کہاں سے پکڑنا ہے میں نے اپنے ٹکٹ کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا تو ہاں سے کچھ لیتے ہیں یہ ڈنڈے والے لیتے ہیں تو پسند کرو گائیز ہم سے کام لے آپ یہ والا کھائیں گے آپ یہ تو بھئی کھانزک دینا آپ نہیں کھانزکتا ہے امریکن گلاس ہے پھلے پھا امریکن میں سب کچھ را لے نا بھائی امریک ہے ترکی نہیں ہے ایسے بھائی ایسے بھائی شانہ مطبع آپ کو نہ سکھا کیوں نہ کچھ زگرہ پلا سوچا ہے کیوں نہ کچھ زگرہ پلا سوچا ہے ایسے بھائی ایسے بھائی ایسے بھائی تو رجل سوری آنا آم 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 آپ جہاں تک جو کہ ایکسپیرینس ہویا ہے یہ کہ آپ اٹلیسٹ ایک گھنٹہ پہلے یہاں پہ بہنچ جائیں اگر آپ فورنر ہیں تو دیفنیٹلی آپ فورنر ہیں اگر آپ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ چینل میں شفر کر رہے ہیں تو آپ کم ادکم اٹلیسٹ ایک گھنٹہ پہلے پہلے پہنچیں اتبا کہ یہاں آپ نے اور ریڈی جو ٹکٹ آن لائن بائیک ہی ہوئی ہے یہاں سے ٹکٹ لیں گے اپنا پاسپورٹ دکھا گیا اس کے بعد آپ نے اپنا ہی ٹرین دھوم لیں گے سامنے بڑی سکرین پہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹرین نمبر کہاں پہ ہے شاید آپ کو یہ سامل آ رہا ہو میری ٹکٹ ہے ڈی ٹو ٹو ٹری سیون درمیان والی اس کے لئے انٹرنس ہے ایٹ ٹی بی ٹو یہاں پہ آپ نے چیکن کرنا ہے تو یہ ویٹنگی آریہ ہے یہ اوام کھچا کھچ کھچا کھچ گھری ہوئی ہے یہ ریڈی سٹیشن ہے اور یہاں پہ اتنی زیادہ آران ہیں اوہ مائی گاڈ یہ مطلب انٹریس بنائی گی ہیں جو ہے امرجنسی چینل جو امرجنسی والے ہوں وہ وہاں سے بدر سکتے ہیں یہ سارے آئی ڈی کارڈ ہیں یہاں پہ آپ نے چینیز لوگ اپنا آئی ڈی کارڈ پوٹ کرتے ہیں ہاں اٹمیٹرل ساری ڈیٹیلز میں آ جاتی ہیں یہ آرٹی فیشل چینل جائیج ہے جو ہمارے پورنرز کے لئے ہاں ہاں پاپوٹ چیک کرتے ہیں اور پھر ہمیں اندر جانا کتے ہیں تو میں یہاں سے کیسے جو ہوں گا؟ آہاں سے تو ابھی تک میرا جو سمجھنسی گریری ہوئا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ٹھو ٹری سیون پر سکس پلیٹ فارم پہ ابھی نہیں پہنچی آئی کانٹ گو کہ جو ابھی گیارہ بھائی کہ ستیس میٹھ والوں کے لیے گرین ہے سگنال ابھی انٹیس میٹھ ہونے والے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ بی ٹو یہ پلیٹ فارم بھی ہے میں یہاں سے بھی ویسے انٹر ہو سکتا ہوں جب ٹرین سے پہلے پندرہ منٹ پہلے جو یہ سارے دونوں اوپن ہوتے ہیں تو دون طرف سے ہم انٹر ہو سکتے ہیں خیر وہ آپ کی ٹکٹ پر منشن ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے پاس کے ذریعے وہاں پر انٹر ہونا ہے پلیٹ فارم پر تو برحال اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھانے پینے کی جگہ ہے کینٹینز بگر ہیں یعنی کہ اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں تو کھانے پینے کے لیے اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ سیکنڈ فلور پر کھانا بگرہ کھا سکتے ہیں تو برحال یہ دیکھیں ساری عوام جنتا بیٹھی ہوئی ہے اپنے اپنی ٹرینوں کو انظار کر رہے ہیں مسافر لوگ یہ ایک یوٹ سا بچہ بھی کھڑا ہوا ہے اے پتہ نہیں کی تھے جانے نے اچھا گھر سے دیکھیں سو یوان کا ایک سگریٹ کا پیکٹ ہے مطلب کہ پاکستانی تقریبا پچیس سو روپے کا ایک سگریٹ کا پیکٹ مطلب سو یوان سے اوپر ایک سگریٹ ہے اس کو لگا ڈالا پھر لائف جنگا لالا چلیں پلیٹ فارم بھی طرف چلتے ہیں جی جناب تو میں اس وقت میں پلیٹ فارم پر تقریبا پہنچ چکا ہوں اور گاڑیاں یہاں سے آ جا رہی ہیں لیکن اپن کی گاڑی یہ بھی تک نہیں پہنچی خیر بلکل پہنچنے والی ہے تھوڑا سا پلیٹ فارم پر یہ دیکھیں آپ رش پڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں تو میں جا کے اپنا جو میرا کیریج ہے میں اس کو ڈھونٹا ہوں یہ سامنے اس سکرین بھی لگی ہے جو گاڑی کرنے کے لئے اور جو سامنے فٹ پاتھ ہیں اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ کون سا کیریج کہاں پہ آ کر رکھتا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تھرٹین نمبر کیریج ہے یہ ادھر آ کر رکھے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ درشن کر لیں فاسٹ ٹرین کے میں پہلی دفعہ درشن کر رہا ہوں شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ جو میری طرح ہیں وہ بھی پہلے طرح دیکھ رہا ہوں مادرہ اگر اس نے پہلے دیکھیں یہ پلیز ڈونڈ مائٹ بٹ میں پہلی دفعہ ہی دیکھ رہا ہوں آنکھوں کے سامنے ٹی وی پہ پہلے دیکھی تھی صرف یہ نہیں چاچی نہیں میں یہ ٹریل کی بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جڑے ہوئے ہیں ان میں بھی اتفاق ہے اچھا ٹرینوں کے بھی جوڑے ہیں اللہ دی مرضی ہے وہاں سے بنا کی کرے یار ٹرینوں کے بھی جوڑے ہیں یہاں پہ خیر اپنے ڈبے پہ سوار ہوتے ہیں تیرہ نمبر جو کیریج ہے جس پہ سوار ہوتے ہیں اچھا ہر جگہ پہ چائنیز لوگ ہمیشہ ایٹومیٹکلی مطلب ان کی خود بخود یہ لائن مکڑے ہو جاتے ہیں بہرحال آپ میری ٹکٹ چیک کرتا ہوں اپنے سیٹ ڈھونڈتے ہیں یہاں پہ کہ ہماری سیٹ یہاں پہ کون سی ہے اکتا اگتی ہٹ جانے بہت رش ہے اس میں بہت زیادہ رش ہے پاؤں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے سو فینلی مجھے اپنی سیٹ مل گئی ہے تو ہم سوار ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ٹو اے پہ بیٹھا ہوں اور یہ میرے ساتھ ایک چھوٹا سا مسافر بھی بیٹھا ہوئے میرے طرف دیکھ رہا ہے کہتا ہے میں نے بھی ویلاؤگ میں آنا ہے تو ابھی یہ دوڑے گی تو پھر میں آپ کو اس کی سپیڈ بھی دکھاؤں گا کہ کتنی دوڑتی ہے ہو سکتا ہے تین سو تک جائے چلیں پھر دیکھتے ہیں کہاں تک جاتی ہے اب اس کی سٹیبیلٹی چیک کریں ون نائٹی سیون کی ایم پر آور سپیڈ سے جا رہی ہے اور یہ بوٹل میں پانی نہیں ہلتا وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں چیما ٹائم جاتا ہے تو بھائی جو ہے نا پلیٹ میں پانی بھر کے بیٹھے رہو یہ مثال وہاں کی ہے مگر فٹ یہاں پہ ہوتی ہے اب اس کی سٹیبیلٹی چیک کریں اتنی سموتھ ہے کہ دوستوں کی سپیڈ میں بھی بلکل فیل ہی نہیں ہو رہا ایون کے باٹل میں پانی بھی شیک نہیں کر اس لیول تک کی سٹیبیلٹی ہے برو دس اس جائنہ جی اسلام علیکم تو میں فینلی اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چک ہوئے ہیں میں چندو اور تقریباً 8-9 گھنٹے کا سفر رہا یہاں بہتی سپیرنس اور یہاں بہتی سموتھ سفر تھا خیر یہ بہت زیادہ فاس تو نہیں چلی ٹرین ون نائٹی سیون تک گئی ہے میڈیم فاسٹ تھی برحال اللہ نے اگر زیادہ پیسے دیئے تو انشاءاللہ بلکل ٹرین میں بھی بیٹھیں گے اس کا ایکسیوریم بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے برحال اگر آپ ونڈو سیٹ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ جواب ریزرویشن کروائیں تو اے سیٹ اگر آپ کے ساتھ تین دوستوں تو اگر آپ اکیلے ہوں تو ایف سیٹ چوز کریں کیونکہ وہ ونڈو کے ساتھ ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ نگے باندھ